اسلام علیکم بہت مزیدار اور جھٹ پر چنے بنائے ہیں میں تو رائس ککر میں بنا رہی ہوں آپ کسی بھی دیکھچی میں بنا سکتے ہیں آپ یہ سب چیزیں اکٹھی بھی ڈال دیں اور ٹین منٹس کے لیے میڈیم ہیٹ پر کور کر دیں تو بڑے مزے کے چنے کا سالن تیار ہو جائے گا دیکھیں میں یہ سب سپائسز ڈال رہی ہوں لیکن میں نے سالٹ نہیں ڈالا کیونکہ چکن کیوب میں بھی سالٹ ہوتا ہے اور میں ونڈالو پیسٹ یوز کر رہی ہوں اس میں بھی سالٹ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ونڈالو پیسٹ نہیں ہے تو آپ ٹو ٹومیٹوز بھی کرش کر کے ڈال سکتے ہیں میں تو چکپیز بوائل کر کے فریز کر لیتی ہوں میں نے وہ یوز کی ہیں آپ چاہیں تو کین والے چکپیز بھی یوز کر سکتے ہیں گرم گرم پانی ڈالا ہے آپ اتنا پانی ڈالیں کہ چنے اس میں ڈوب جائیں اور بس پھر اس کو کور کر دیں ٹین منٹس کے لیے آپ چاہیں تو چنوں کے ساتھ ہی تھوڑی سے بوائلڈ پوٹیٹوز بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں تھوڑی سے چنوں کو اس کے اندر بھی میش کر رہی ہوں اب نمک چیک کریں ضرورت ہو تو اور ڈال لیں کین والے چنوں کے ساتھ ایک چھٹکی بیکنگ سوڈا بھی ڈال لیں آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اور بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی اب میں نے چنوں کو تو لو ہیٹ پہ رکھ دیا ہے اور یہ پوریاں تل رہی ہوں یہ پاکستان کی پوریوں سے بھی زیادہ مزے کی بنتی ہیں کیونکہ یہ زیادہ آئیلی نہیں ہوتی یہ فلاور ترتیز ڈیفرنٹ سائز کے ملتے ہیں یہاں پہ تو آپ اپنی پسند کا کوئی بھی سائز لے سکتے ہیں اور سوجی حلوہ تو میں بنا کے تھوڑا سا فریزر میں بھی رکھ دیتی ہوں وہ نکالا ہے اور بس مزید تار حلوہ پوری کا ناشتہ ویکنڈ پہ انجوائی کر رہے ہیں